اپتدا ہے رب جلیل کے برکت نام سے جن کے نام میں بڑی برکت ہے پروگرام روزنامچا کے ساتھ آپ کا میں زبان صدیق زیر آبان آج کا روزنامچا الیکشن دو ہزار چوبیس جو آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں ان کا سروے کرتے ہیں علاقہ گلیات سے کہ علاقہ گلیات میں بسنے والی عوام کیا کہتی ہے اس الیکشن کے بارے میں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے انہی کی زبانی اپنے ناظرین تک پہچھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ علاقہ گلیات پاری علاقہ ہے اور فروری میں یہاں پر برکباری کا زیادہ اندیشہ ہے اور برکباری کے باعث جو یہاں کا ٹر نہ اوپی ہوگا وہ بھی بہت ہی کم ہوگا آئے انہی مقامی افراد کی زبانی آپ تک پہچھاتے ہیں آج کا روزنامچا بی ناظرین آج کے پرگرام میں اس وقت میں موجود ہوں سیاسی مقام ہر نو گلیات ایوٹ آباد میں اور الیکشن دو ہزار چوبیس بلکل سر پر ہے آئے یہاں پر سروے کرتے ہیں کہ یہ عوام اس الیکشن کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اپنا قیمتی ووٹ کس پارٹی کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی میں تو سب سے پہلے کہوں گا عوام سے درخواست کروں گا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ہم نے ووٹ دے کر دیکھ دیا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے نون لیگ ہے پپل پارٹی ہے جو بھی جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی پارٹی ہیں بس ان کو ہم نے ایک ایک دفعہ سب کو حضمان ہی ہے اس دفعہ میرا تو یہی کہنا ہے کہ حضور کے دین کو تخت پلائے جائے آپ کا کہنا ہے کہ اسلامی جماعتوں کو جو ہے وہ بوٹ دیا جائے بے شکت آپ بھی اسلامی جماعت کو دیں انشاءاللہ آج جی بلکل ناظرین ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے سب پارٹیوں کو ووٹ دے کر دیکھ چکے ہیں لیکن اس بار جو ہے وہ حضور کے دین کو تخت پلانا چاہیے ایک اور بھائی میرے سانچا اسلام علیکم جی آپ کا نام جی قدیر خان قدیر بھائی کیا کہیں گے آپ اپنا قیمتی ووٹ کس کو دیں ہم تو انشاءاللہ ووٹ عمران خان کو دیں گے وہ ہی اکیگی مینم ایک اچھا لیڈر ہے اور بارٹی فریکشن پر خارہ یہ چوبی ڈراما ہی نڈر آ رہا ہے وہ بود ہوگا دیکھیں آج جی چل کے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آج جی بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ میرا ووٹ پاکستان طریقہ انصاف کا ہے ایک اور بھائی میرے ساتھ ہے اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام جی حمزہ انور حمزہ انور بھائی کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنے قیمتی ووٹ کے بارے جی بلکل ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارا ووٹ بھی پاکستان طریقہ انصاف کا یہ ہے اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام جی ملک نمان جی نمان بھائی کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنے قیمتی ووٹ کے بارے جو رفاکت بھائی نے بھائی نے بھی بلکل میرا سلام کے ساتھ یہی ہے جو جو نے بھائی کے بات لی ہے کہ ہم بھی ساری سنوان دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کس طرح دیا ہیں کس طرح کی نہیں کیا کہیں ہمیں اترہ لوگوں کو پی دیا جاتا ہے کہ بلکل انشاءاللہ اسلام تک پہ آئے گا انشاءاللہ فرمان علی بھائی کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنا قیمتی ووٹ کس کو دیں گے؟ الیکشن ہونا چاہیے وقت ہونا چاہیے یہ لیٹ ہوا ہے لیٹ نہیں ہونا چاہیے قائم اور قانون کے جاتے ملکو چلنا چاہیے یہ پہلے بھی ڈلے کیا پنجاب ایمیل ایکشن اور کے بھی ٹیمیں ہزی بھی یہ ڈلے ٹیکٹٹ ہو رہے ہیں اس کو ڈلے نہیں ہونا چاہیے برواقت ہونا چاہیے تو جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے تو ووٹ انشاءاللہ پہلے بھی امران حان کا تھا پھر بھی امران حان کا تھا اور اس سے کوئی خرق نہیں پڑتا اگر بلا چلا بھی جائے گڑھی حان کو مل جائے تو اپنا پولنگ سٹیشن امران حان کو رہا جائے جی بلکو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اسے اپنے پولنگ سٹیشن سے رین کروائیں گے ایک اور بزرگ میرے ساتھ ہے جی آپ اسلام علیکہ آپ کا نام دیں عباسی صاحب کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنے قیمتی ووٹ کے بارے میں تو وہ کس کو کاف کرتے ہیں انشاءاللہ قیمتی ووٹ اس کی نام ہے جس کے نام لینے پہ پبندی ہے جس کے نام لینے پہ پبندی ہے جس کے ساتھ تریک کا سب سے انتہید زیادہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لئے بولٹی کی کہیں گے جی کون ساتھ ہے پی ٹی آئی ہے جی بلکل ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرا ووٹ بھی پاکستان طریقے انصاف کے لئے آج کا یہ سروے دلیات ایبٹاپات سے اپنے ناظرین کے لئے میرے ساتھ رہے ہیں اسلام علیکم دی آپ کا نام خالد نمود چاچا کیا کہیں گے یہ جو الیکشن ہے آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے اور اس بارے میں اور اپنے قیمتی ووٹ کے بارے میں وہ کس کے دارے ہیں کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے آزاد امیت بہت ہوگی ہیں جو کوئی بھی ووٹ گا یہ کیا وجہ ہے پارٹی کو پھنید گا جی ان کا یہی کہنا تھا کہ پارٹیوں کو ووٹ دے دے کے تھک چکے ہیں اس بار جو بھی آزاد امیت بہر آئے گا بس اسے ووٹ دیں گے پھر پارٹیوں نے صرف مہنگائی کی اسلام علیکم بھائی کا نام جی جنرہ نام سیزاد سیزاد بھائی کیا کہیں گے یہ جو الیکشن آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے اور اپنا قیمتی ووٹ کس کو دیں گے پرستان مسلم ریق نوم اور آپ کے حلقے سے کون ہے اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام جی بکار بھائی کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنے قیمتی ووٹ کے بارے میں میں کسی پارٹی کو ووٹ نہیں ہوں بلکل کوئی بھی نائزاد کوئی بھی کسی قربہ بھی آ جائے گی ووٹ میرا کسی کو نہیں ہوں اس کی کیا وجہ ہے میرے تانگ آ گیا ہوں جن سیسے سے ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے پیٹی آئی کو بھی دیکھ لیا ہے پیپور پارٹی کو بھی دیکھ لیا ہے نونلی کو بھی دیکھ لیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹوں لوگوں کے کام نہیں کرتے یہ بڑو بڑوں کے کام کرتے ہیں اس لیے میں بوٹ نہیں دالتے ہیں جی ناظرین یہ بھائی تو دل برداشتہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھوٹے دے دے کے تھکے ہیں اس بار ووٹ جو ہے وہ میں نے کاشت ہی نہیں کرنا اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام دی بھائی کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنے قیمتی ووٹ کسے کاش کریں پاکستان کے لیے انصاف کریں اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام دی بھائی یہ جو الیکشن ہے یہ جو آٹھ فروری کو ہنے جا رہا ہے اس کے بارے میں اور اپنا قیمتی ووٹ کس کو کاش کریں گے اس کے بارے میں کیا کریں پھر آپ کو ارادہ نہیں کی ہے بہنہ کوئی بھی مذہبی جماعت ہوئی تو اس کو ووٹ دے گا آپ جو ہے وہ مذہبی جماعت کو بھائی اسلامی جماعت کو بھائی بھی ہی باقی سیاسی پارٹیوں کو بھائی نہیں دے عجی بھائی کا یہ کہنا تھا کہ میرا ووٹ جماعت کے اسلامی یعنی کہ جو بھی اسلامی جماعت ہوئی اسلام کا نام لیوا ہوئی اس کے لیے ہے باقی سیاسی پارٹیوں کے لیے نہیں ان آٹ کے پرگرام میں اس وقت میرے ساتھ لاکھائی گلیات کی مقامی افراد یہاں پر موجود ہیں آئی ہن سے جانتے ہیں کہ یہ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنے قیمتی ووڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی کا نام مصطفیٰ مصطفیٰ بھائی کیا کہیں گے اپنے قیمتی ووڈ کے بارے میں ہنگے جو 800 ملکو ایکشن ہونے جانے ایک پر ہے ایکشن ہونا بہت سروری ہے یہ چاہیے کہ عوام کی رائے ہاں حق ہے عوام کو باقی یہ ہے کہ ہم نے بہت اور دیکھے ہیں 3 4 4 من دیکھے بھی پیپوس پارٹی کے بھی اس لیتے ہیں لیکن ہم نے غریب آدمی جو دور محمد مواجریف کا دیکھا ہے اس میں غریب آدمی کو رحلیف ملا ہے باقی جو بھی ہے اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوا ہے ترکیتی کام بھی ہوئے ہیں اور غریب آدمی کے لیے آٹا چینی ڈالٹا یہ ریعت نفوں میں ملا ہے اور ہم غریبوں کے لیے یہی کاوی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے غریب بھائیوں کے ہاتھ کے لیے یہ ووڈ نون لیگ کو استعمال کریں آپ کا ووڈ کس کو گائے گی؟ نون لیگ دی آپ کا ووڈ انشاءاللہ نون لیگ بھائی کا نام جیتا ہے بھائی کا نام جیتا ہے جیشان بھائی کی طرف موڑ کر یہ الیکشن جو ہو رہا ہے اس بارے میں اور اپنا قیمتی ووڈ کس کو کاس کریں یہ انشاءاللہ پہلے بھی ووڈ مسلم لیگ نون کو دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو دیا ہے کیونکہ وہ جمار غریب کی ساتھ ہی ہے اور غریب کا خیال ہوتا ہے جی بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرا ووڈ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اسلام علیکم بھائی کا نام جیتا ہے لیاکت لیاکت بھائی کی طرف دیکھ کر یہ ایلیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے اور اپنا قیمتی بورٹ کس کو کاست ہے جڑا جی کالے ہوئے کہ بورٹ پہ ایسی کافی عرصے پہ دے نہیں ہے لیکن ہاڑے مسائل نہیں آلوں گے بڑے بڑے پروجیکٹ لگتے ہیں لیکن نکے نکے مسائل جڑے ساڑے اینا وہ نہیں آلوں گے آئے دہرے کوئی نہ پھول کیا ہاں پہ کوئی ملگائی کتھے خوبہ ریٹ کتھے ہندہ ہے ساڑے بتیاری مسائل جڑے جو ندازہ ہے اچھا یعنی میٹا مرح تھی اسے یہ ہستی ہوگا اچھا نہیں ہے اچھا ہنے اچھے چیزہ ہوندیں پھر منہ آخر ساڑے اسی بورٹ کسی آنے اس محید دے موید دے مابا لیکن اچھا 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 محید کسی پاسی گیا اچھا نظر پہی شروعی آندی بھی مجووب دہا جو پھو جو سیٹاپ پہ ہون رہے اچھاڑے اسے اور ملک بھی انتلاق لاکہ ہون دیں اس بارے بھی تیسانا میرا نہیں خیال کہ اسی دے بلکل اس سیدہ تو نفر ہوئے دے ہیں تیس واری تیسی ووٹ کسی انہیں پاندی ہو ووٹ انہیں دے ہو جو دے ہو جو دے مینہ ڈیڑھ مینہ رہ دے کوئی آن کے پکے کوئی جے ویدے کرے جتنا ساپنا سردے رہنے وہ سترہ دے کام نہیں جلدہ نہیں لگن ہونکوئی اگر سہی تریقے نال کوئی آن کے ایسا یقین دیا نہیں کراؤں سوچنے ہی آنسی کے ووٹ کے ساندیسا موجودہ لاغ بے دل نہیں آتا کسی انہیں بہت دے رہی ناظرین ان کا یہی کہنا تھا کہ جو آلات ایسے ہیں کہ دل ہی نہیں کر رہا کسی کو بھی ووٹ دیا جائے اسلام علیکم جی آپ کا نام دی فرید چچک کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنا قینتی ووٹ کسی کاس دے اگر وہی دور دوبارہ ہوا تو آپ اسے ووٹ دیں گے آپ دیں گے سلام علیکم بھائی بھائی کا نام جیسے احمد علی خان شیخ احمد علی خان شیخ بھائی کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنا قینتی ووٹ کسی کاس دے انشاءاللہ قینتی ووٹ امران خان کا ہے جی اور دیکشن میں پورا امران خان کے ذاتھ سپورٹ کریں گے چاہیے تو کوئی بھائی کا نشان دے یا نہ دے خان کے حوال سے بچی لپایا کریں جی ناظرین اس وقت میں علاقائی گلیات کے مقام تیچھے بڑا گلی کے مقام پر اس وقت موجود ہوں اور بڑا گلی کی یہ مقامی افراد میرے ساتھ موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ جو آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اپنے قینتی ووٹ کے بارے میں اسلام علیکم لالہ آپ کا نام جی اور رنگ زید اور رنگ زید لاالہ کیا کہیں گے اور اپنا قیمتی ووٹ کسے دیں گے ای ٹی آئی کو دیں گے جی کیوں کہ نون والو نے بہت ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر عوام کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے اس نے مہنگائی نے کی ہے جت میں نون والو نے کی ہے یہ ووٹ کے کابل نہیں ہیں یہ نون والے اور آپ کا اپنا ووڈ پی ٹی آئی کو کاس دے گی ناظرین یہ ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان طریقہ انصاف کو اپنا ووڈ دوں گا کہ کون میرے ساتھ بھائیں اسلام علیکم کیا آپ کا نام جی میرے نام مشتاق ہے جی مشتاق بھائی کیا کہیں گے الیکشن کے بارے میں اور اپنا قیونتی ووڈ کسی کاس دے گی مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اجلیات میں الیکشن ہونا فروری کے معینے میں نامنکن ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بروف باری ہوتی ہے فروری میں گلیات میں الیکشن ہونا مجھے لگتا ہے کہ نہیں بہت مشکل ہے جی بالکل آپ نے زبردست بات کی کہ فروری میں یہاں پر برباری ہوتی ہے اور برباری میں جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں محصول ہو جاتے ہیں تو وہ ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے کس طرح نکلیں گے ایک بڑا بیلٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اسلام علیکم جی آپ کا نام جی شمریز خان جی جی شمریز بھائی آپ کیا کہیں گے میں تو سب یہ کہوں گا جی کہ الیکشن دو ہزار چوبیس کو جو انہیں بلخصوص جو ہمارے گل ہیں منصرہ اقتباد کاغان مرہان یہ سوات کہہ رہی ہے میں الیکشن دو سوٹیبل ہے ہی نہیں فروری کے مہینے میں بلخصوصوں کے برف ہوتی ہے لوگ ٹرن آؤٹ اگر تو بیسے ٹرن آؤٹ پچاس یا سٹھ فیصاد ہوگا تو اس موسم میں آپ بیس فیصاد ہی ٹرن آؤٹ نہیں رہ سکتے ہیں نمور ہن نمور ٹو ہمارے علاقے کو یہ آئی دن تک یہاں سے وزیریازم بھی منتخب ہوئے ہیں یہاں سے بڑے بڑے عودوں پر سلیکٹ ہوتے رہے ہیں مگر ہمارے بالخصوص لور گلیات اپر گلیات اس کو انہوں نے بغاہر مئیسی کے کچھ بھی نہیں دیا ہے بھلے وہ امران خان تھا وہ نواز شریف ہے وہ شباہ شریف ہیں ان کے بنگلے بھی بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہمارے علاقے کو انہوں نے کوئی خادر خاد اس کو بھولتے ہیں کوئی پریجیکٹ میڈا پریجیکٹ ایسا دے دے تو کہ ہمارا ہے یہاں تو غیر سیاد کے اور کوئی کس علاقے میں فیکٹری کرخانہ نہیں ہے امران خان ویری ڈی ویری گوڈ لیڈر اور پورے امت مسلموں کا لیڈر ہے یہ نہیں کہ پاکستان کا لیڈر آج دیکھیں نا فلسطین میں کیا بنایا ہویا ہے تمام مسلمان خموش وزیرِ عظم نگران خموش کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں کتنے بچوں پر ظلم اور ستم اور اس کی انہوں نے محشود بلد گئے تمام تباہ کر دی اور امام کھے کھولے بیٹھے کیسے مسلمان ہیں علاقہ قبیات کی طرف سے خدا رہیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سب بولیں بلکل آپ نے زبردست بات کی فلسطین کے مسلمانوں پر جو مسالم ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں اللہ پاک ہی ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو فتحاب نصیب فرمائے ایک اور میرے ساتھ بزرگ ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام جی محمد اقبال جی اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے سیلیکشن کے بارے میں ایک ہی کہتا ہوں کہ اس ملک اندر شریعت نافذ ہو جائے ار آدمی کو سکون ملے نہ چوری ہو نہ شراب نہ چرس نہ فین نہ ڈکیتی نہ قطل کشن بس اس ملک اندر شریعت ہی نافذ ہو نہیں چاہیے ہر آدمی کو سکون ملے ہر آدمی کی عزت باہر شریعت رہے باہر رہے کوئی نہ رشوت نہ سود نہ لینی نہ سکون چاہیے تو آپ کی نظر میں وہ کون سی پارٹی ہے جو آکے شریعت نافذ کریں کوئی نئی پیدا ہوتا پرانے تو بس سارے برابوری ہیں کوئی نئی پیدا ہو جو شریعت نافذ کریں یہ پرانے جو سارے بس اللہ ان کے حال کے اوپر غیم کریں اللہ ان کے دل کے اندروں ڈالے کہ بھائی یہ شریعت نافذ کرتے ہیں آپ اپنا ووٹ کسی کہا میں ووٹ کسی کو نہیں کہوں گا بس اس کی وجہ وجہ یہی ہے کہ کس کو ووٹ دوں یہی ووٹ لے کر غلط کام کرتے ہیں ہم مجرم ہیں اس کے پر ناظرین ان کا کہنا تھا یہ تو بلکل ہی دل برداشتہ ہے ان کا کہنا تھا کہ بلکل ووٹ ہی نہیں دینا کیونکہ ووٹ دے کر جب یہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان کے شریعت ہوتی ہیں اسلام علیکم جی بھائی کا نام جی ساجد ساجد بھائی کیا کہیں گے یہ جو الیکشن آٹھ فلگری کو ہونے جا رہے ہیں اور اپنا قیمتی ووٹ کسی کاس کریں ہم تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں ہیں اور یہاں سے پہلے بھی دو سیٹیں نون ہی جیتی ہیں جب نون لیگ پر بہت بڑا زوال تھا اب تو ماشاءاللہ ان کا یہ دور ہی نظر آ رہا آنے والے سنہاری الفاظ ان کے یہ اور اس دفعہ بھی یہ نون لیگ کی یہ پہلے بھی جب نون لیگ ڈوزہ اٹھار ہمیں پکا زوال تھا اس کے اوپر مگر وہ یہاں سے دونوں سیٹیں کی تھی قومی اور سبائی کی دونوں سیٹیں یہاں پہ نون لیگ نے کیسے کیا کی کام کی ہیں یہاں پہ نون لیگ نے کیسے کی کام کی ہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ تو مولین نواز شریف میں بنایا ہے اور یہاں سے پیچھے آپ دیکھیں تین کلر میٹر تاک تو سوئی جیس کے پیر اور پیاج عوید عباسی نے پیچھا تھی یہاں آپ کے سامنے نظر آنے والے کام ہیں جی میں پہت چکا ہوں نتیا گلی جو سیاتھی مقام ہے وہاں پر اور یہ جو الیکشن کے بارے میں سروی کیا جا رہا ہے آج میرے ساتھ یہاں کے مقامی موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ جو آٹھ فرمین کو الیکشن ہو رہا ہے اور اپنا ووٹ قیمتی کس کو کاش کریں گے اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام جی سردار آفتاب آفتاب صاحب کیا کہیں گے سیلیکشن کے بارے میں اور اپنا قیمتی ووٹ کس کو کاش کریں گے سر اس طرح یہ جو آٹھ فرمین کو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں زیادہ پر تو یہاں پر پی ٹی آئی کا ووڈ ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے پچھلے دس سالوں میں یہاں جہور کیا ہے تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرکٹ کس کو دیتے ہیں بہرال جو اور عالملکی علاوات میں اس میں ہی ہے کہ ایلیکشن ہوں گی اور ووڈ لو دیں گے اور آپ اپنا قیمتی ووڈ کسی کاش کریں دیکھیں ہم نے تو اپنے دڑے جندے کی ساتھ برادری کی مشرق کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووڈ کس کو کس دیں بہرال یہ ہی ہے کہ ووڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیں گے 8 فروری جو ڈیٹ ہے الیکشن کی اس میں تو یہاں پر برکباری کا بھی خطرہ ہے تو کس طرح ووڈ کاش کرنے یہ چیز ہے ٹرن آؤٹ کم ہوگا بہتر تھا کہ یہ جو پاڑھی علاقے ہیں ان میں اگر اپرائل کے بعد الیکشن ہو جاتے تو یہاں پر جو ٹرن آؤٹ وہ بہتر ہوتا مگر یہ اگر فروری میں انہوں الیکشن انہوںس کی ہیں تو میرے کہاں دے اگر برکباری ہوئے تو ٹرن آؤٹ کم ہوگا آج جی ناظرین ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اگر آٹھ فروری کے بعد یہاں پر الیکشن رکھتے پاڑھی علاقوں میں کیونکہ یہاں اسلام علیکم آپ کا نام بھی شوکتہ شوکتہ علی بھائی کیا کہیں گے یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو اور اپنا تین کی ووٹ اس کو پاڑھ کریں تو اللہ کرے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائے اور اوٹ تو ہم انشاءاللہ دو دفعہ میری بھی اسحان صاحب کو دیئے اور استفعہ بھی دیں گے آج کے پرگرام میں اس وقت میں نتیجہ گری بازار میں موجود ہوئے یہ مقامی افراد میرے ساتھ مقود ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام تھی ڈانیال بھائی یہ جو الیکشن آٹھ فروری تو اگر آ رہے ہیں اس کے بارے میں اور اپنا قیمتی ووٹ اس کو کارس کریں گے اس بارے میں آپ کیا کہیں ووٹ تو انشاءاللہ امران خان کا ہے جی الیکشن جو آ رہا ہے یہ خان کے بغیر میں موجود ہے خان اگر آئے گا خان کے بغیر میں موجود ہے دوسرا الیکشن جو آیا فروری میں برقباری ہوتی ہے یہاں پہ شادی سبیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ قریب اور پاری علاقة بھی نہیں بلکل بھائی کا یہی کہنا تھا کہ یہ وارڈ تو پاکستان طریقہ انصاف کا ہے میرا لیکن یہاں جو فروری میں ایکشن رکھیں گے ہیں فروری میں یہاں پہ برباری ہوتی ہے بزرگ اور خواتین اور پولنگ سٹیشن بھی دور دور ہوتے ہیں تو وہاں تک جانا بہت مچھ کو لوگا اور تر نہ اوپر یہ بڑا ایفیکٹ ڈالے گا ایک اور میرے ساتھ بھائی نا اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام جی تیمور گل تیمور گل بھائی کیا کہیں گے کس کو وارڈ کاسٹ کروں گے انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف پاکستان طریقہ انصاف اچھا آٹھ فروری کو انشاءاللہ آج جی آپ کا نام جی افتاب بھائی کیا کہیں گے بس وارڈ تو انشاءاللہ میہ صاحب کو ہی دیں گے کیونکہ پچھو رکھ تو میہ کے بغیر نہیں چلے گا جس طرح کہ پیلے رکھا جائے تو بھائی کو دکھا گیا دکھا میں یہ میہ صاحب نہیں دیکھنا گیا باقی خان صاحب کو دیکھا جائے تو صرف انہیں نے مہنگائی کی ہے تو ان کی وجہ سے آج یہ سینل ملک کس میں دیکھنا چاہے آپ کا ووٹ میان نواز شریف کا میان نواز شریف ہے آج جی اسلام علیکم بھائی آپ کا نام جی نصار بھائی آپ کا ووٹ کس کے عمران خان کو جی عمران خان کو انشاءاللہ کیوں عمران خان ٹھیک جی اچھا جی جی ناظرین بھائی کا یہی کہنا تھا کہ میرا ووٹ عمران خان پاکستان طریقہ انصاف کا ہے کیوں عمران خان بھائی کا نام جی کیسر خان بھائی کیا کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں اور اپنا ووٹ کسے کس کرو انشاءاللہ ہم دجیتے الیکشن ہو جائیں اور ہمارا وزیرہ دین عمران خان ہمارا ووٹ انشاءاللہ عمران خان جی بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن ہو جائے اور عمران خان وزیر اعظم بنے ہمارا ووٹ پاکستان طریقہ انصاف کا ہے روزوان بھائی آپ کا ووٹ کس کرو عمران خان کے لیے کیوں بھائی 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 جی انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ووٹ ہے ایک اور بھائی ہیں آپ کا نام جی اکیل اکیل بھائی آپ کا ووٹ کس کرو کیوں لیکن وہ کس کے سامنے چھتا نہیں ہے اور صحبت ہے اور آپ بلنے کا نشان بھی تو نہیں ہے بے شک نوم خان کے ساتھ آجی بلکل ان کا یہی کہہ رہا ہے کہ بڑے کا نشان بے شک نہ ہو ہم خان کے ساتھ ہیں اسلام علیکم بھائی کا نام جی خلزیب خلزیب بھائی یہ جو الیکشن آٹ فروری کو ہونے جا رہا ہے اس بارے میں اور اپنا تیر کی ووٹ کس کو کاس کریں گے اس بارے میں کیا کریں گے ہمیں تو ایک پارک کی خبر میں ہی اور اینڈا کیلئے الیکشن آٹ ووٹ کی نمی کس کہہ رہا ہے پرحل آپ ووٹ کس کو دیں گے آپ کا جل کس پر مطمئن کریں گے ہمیں جا سب پارٹیوں لے دیں گے سب اچھی پارٹیاں ہیں بہت لوگوں نے ملک کی اور قوم کی دیں گے بھائی کا نام جی شاہد بھائی کیا کہیں گے یہ جو آٹ فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اپنا قیمتی ووٹ کس کو کاس کریں گے انشاءاللہ جی نواز شریف کو دوں گا جی کیونکہ یہ جو نتیہ گلی میں ابھی جتنا بیجنس ہو رہا ہے نا یہ الخمدر نواز شریف کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ روڈیں اسی نے بنائی تھی یہ عمران خان والے جو یہ تو سوپے خراتے ہی ہیں بس میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ خالی ڈائلاغ تھا پرانا ٹھیک ہے عملی کام جو ہے انشاءاللہ نواز شریف ہی کرے گا پہلے بھی کیے ہیں اور انشاءاللہ امیدے بھی ہیں ابھی اچھا آٹھ فروری کو الیکشن ہے یہاں پہ ہو یہاں پر برباری نہیں ہوگی یہ تو قدرت کا کام ہے جی ابھی ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تو وقت بتائے گا کہ برف باری ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن برباری کی وجہ سے چانسز تو ہیں دیکھیں فروری میں جو ہے بروف تو بہت زیادہ ہوتی ہے مگر یہ اللہ کے کام میں کیا بتا ہوتی ہے نہیں ہوتی کام ہوگی رستے کھولے ہوں گے یہ ایم پی اے میں جو ہیں یہ ملکے ڈوزر شوٹ لیایں گے تو روڈ شوٹ انشاءاللہ چلتی رہ گی باقی الیکشن میں جو پولیں گے وہ گاؤں میں ہوتے ہیں تو گاؤں میں بروف بری ویسے بھی کام ہوتی ہے تو جو بزار کے ساتھ پولیں گے وہاں یہ گے مجھے نمگر آتی رہتی ہیں روڈ شوٹ چاہ رہے ہوں گے جی بھائی نے زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ اگر برباری بھی ہوئی تو جو کنیدیڈ ہے وہ بید باہر ہے وہ ڈوزر لاکر راستوں کو کلیئر کریں گے کیونکہ انہیں ووڈ کی اشد ضرورت ہو اسلام علیکم جی علیکم سلام برحمت اللہ و برکاتہو جی آپ کا نام منصب مران جی منصب چاہ چاہ آپ کیا کہیں گے یہ جو الیکشن آٹھ فروری کو ہو رہا ہے اور آپ اپنا قیمتی بورٹ کس کو کاس کریں ہمیں اللہ تفیق دے جو مسلمان ہو ملک کا کام کرنے والا اور قوم کا اس کو دہیں گے ان لوگوں کے نر ہوتے ہم نہیں دیں گے آگے بوٹے ہو گئے دے دیں گے کچھ نہیں ہے اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے جو حبدار ہے اس کو دیں گے جی بزرگوں کا یہی کہنا تھا کہ اللہ ہمارے دل میں ڈالے جو حبدار ہے اس کو دیں ہم بورٹ دیں انشاءاللہ اللہ پچھے گا ہم سے اسلام علیکم بھائی سلام بھائی بھائی کا نام جی میتا فیاض بھائی کیا کہیں گے یہ جو آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اور اپنا قیمتی بورٹ آپ کس کو کاس میں اپنا قیمتی بورٹ انشاءاللہ نون لیگ کو دوں گا اور نواز شریف کو دوں گا انشاءاللہ کیوں نواز شریف کو کیوں دیں گے وہ ملک کے لیے بہتری کی طرف آ رہے ہیں اس لیے ان کے لیے جی بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو میرا نواز شریف کو بورٹ جائے گا کیونکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے آ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام جی عمران بھائی یہ جو الیکشن ہو رہا ہے آٹھ فروری کو اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ آپ اپنا قیمتی بورٹ کسے کاس کروں میں میاں محمد نواز شریف کو بورٹ کاس کروں گا کیونکہ وہ بندہ ایسا ہے کہ ضریب کا ساتھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کوئی اچھے کام بڑے کام وہ میاں کے دور میں ہوئے اس سے پہلے دیکھیں نا یہاں دس سال ہو گئے مارکان کی حکومت کو آپ کو دیکھیں یہ نتیہ گلی دنیا میں فیمنس ہے اور یہاں پہ یہاں ہمارا ڈی ایچ کے او ہے کہ یہاں مران پیادل گھوما ہے اس کو سارا پتا تھا لیکن اس نے ہمارے ڈی ایچ کے او کو اپڑیڈ نہیں کیا آپ خود دیکھیں کہ یہاں سے لوگ آتے ہیں کہ جن کو ٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی ہمارے ڈی ایچ کے او میں جائے تو وہاں آپ کو ایک انجیکشن تک نہیں ملے گا تو اس وجہ سے میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ میں میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد نواز شریف آ کر آپ کی اسپطالوں کو اپلیڈ کریں گے میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ ایپلٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے جی بلکل اس بھائی کا یہ کہنا تھا کہ میرا ووٹ میاں نواز شریف کا ہے کیونکہ میاں نواز شریف کے دور میں ہم نے خوشحالیاں دیکھیں اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام جی بھائی 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 وہ تو انشاءاللہ اچھا اور یہ جو 8 فروری کو اسے الیکشن ہو رہا ہے تو برکباری ہو رہا ہے اس بارے میں کیا کہیں دیکھیں وہ تھوڑا سا ہے اس میں شیڈیوڈ کا تھوڑا سا کرنا چاہئے تھا کیونکہ یہ پاڑی علاقہ ہے یہاں پہ موسن کا بھی ایشو ہوتے تو اس سوالے سے دیکھیں آج بھائی انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاڑی علاقہ ہے انہیں سوچنا چاہیئے تھا کہ یہاں برکباری کہ جنہوں میں الیکشن نہ رکھتے تو بیٹر تھا لیکن رکھت ہی ہے تو چلے دیکھیں انشاءاللہ بیٹر کرے گا ایک اور بھائی ہیں اسلام علیکم بھائی کا نام جی جی سبتر بھائی آپ کیا کہتے ہیں جی بھوٹوں ہم سننن کو دیں گے کیونکہ وہ انہان تھا وہ ان کو چور 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 دکیت کہتے ہیں کہتے ہیں خود گڑی جور بن گیا اور اب پوری میڈیا میں پورے اسلام میں وہ چور صبر ہو گیا ہے ثابت بھی ہو گیا اس پر جی بھائی کا یہی کہنا تھا کہ میرا جو ووٹ ہے اور اول نکشہ گلی کا ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیک نون کا ہے آپ کا نام محمد فرید عباسی صاحب کیا کہیں گے سیلیکشن کے بارے نہیں اور آپ کا قیمتی ووٹ کس کے لیے ہمارا قیمتی ووٹ کا میاں محمد وانواز شریف صاحب کے لیے پی کے بیتا لی کا جو دوسرا ہے یہ میں نے سولہ کا ہے وہ ہم کے لیے نہیں وہ مرتضی صاحب کو نہیں دیتے پیچھلے دور میں سولہ ماہ ہم نے کوئی محقی ہے مگر اس نے اپنے لکے کے سوا کسی کا کوئی کام نہیں وہ سردار مطاب صاحب کو دیتے ہیں قومی کا ووٹ آپ سردار مطاب جو ازاد امیدوار ہے اسے دیں گے اور صبحی کا مسلم لیک نون کو دیں گے مسلم لیک نون کو دیں گے سردار فرید صاحب کو السلام علیکم بھائی بھائی کا نام دی عثمان بھائی یہ جو آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس بارے میں اور آپ کا قیمتی ووٹ کسے کاسٹ ہوگا اس بارے میں کیا کہے پہلے تو میں اپنے ووٹ کے بارے میں بتا ہوں میرا ووٹ امیران خان کو جائے گا اور الیکشن کے بارے میں یہی ہے کہ اگر الیکشن فیر ٹی اینڈ فیر ہوئے تو انشاءاللہ امیران خان بھائی کا یہی کہنا تھا کہ اگر میرا ووٹ تو امیران خان کا ہے اور صحیح نیٹ پر الیکشن ہوئے تو امیران خان یہ الیکشن جیتیں گے ایک اور بھائی میرے ساتھ اسلام علیکم بھائی آپ کا جی ووٹ کس کے لیے ہے امران خان کے لیے جی اس بھائی کا ووٹ بھی پاکستان طریق انصاف کے لیے یہ خان کے لیے پاکستان طریق انصاف کے لیے اور آپ یہاں کے مقامی ہیں اور یہاں پر آٹھ فروری کو برباری نہیں ہوگی بروف باری بھی ہوگی یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن صحیح ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن ہے اس کو تو الیکشن نہیں کہتے ہیں صحیح نہیں ہونے جا رہے ہیں خان بند ہے اور یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو پہلے تو باہر نکالیں پھر یہ الیکشن لڑے کہ دیکھتے ہیں کہ کون جیتے ہیں اور کون خالت ہے ملک کے لیے کون صحیح ہے یا کون غلط ہے ملک کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا اتصاب عوام اپنی ووڈ کی طاقت سے کرے گی اسلام علیکم بھائی کا نام جی نمان بھائی آپ کیا کہیں گے آپ کا ووڈ کس کے لیے خان کے لیے اور فروری میں جو الیکشن ہے اس بارے میں الیکشن ابھی صحیح نہیں ہو رہا ہے بھائی نے بات کی ہے کہ خان بند ہے اس کو باہر نہیں پھر الیکشن اور مقابلہ پھر پتا چلے گا کون جیتے گا کون آ رہے گا جی بلکل بھائی کا یہی کہنا تھا میرا ووڈ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جی ناظرین آج کا یہ رول نامچہ سپیشل الیکشن دو ہزار چوبیس پر میں نے علاقہ گلیات سے پیش کیا اور علاقہ گلیات کی مقامی افراد کا کیا کہنا تھا انہی کی زبانی آپ تک پہنچایا بعض لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دینے کا کہا بعض نے پاکستان مسلم لی قنون کو کہا اور بعض نے اسلامی جماعتوں کو کہا یہاں کا جو مجموعی ووٹ ہے وہ جو ہے وہ مختلف پارٹیوں میں بٹا ہوا لدل آیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے کیا ریزارٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ آٹھ فروری کو علاقہ گلیات سے آپ کو نتائق بھی پتھائیں گے اگلے پرگرام تک اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے گا کہ اللہ پاک ان الیکشنوں کو خیر و افدیت سے پایا ایک تکمیل پوچھائے اپنے میں زبان صدیق زیرہوان کو کیمرہ مین یسین حنیف کے ساتھ اجازت دیجئے موسیقی